السلام علیکم ویورس آپ لوگ کیسے ہیں میں اچھے سے ہوں اللہ پاکی رحم سے ہوں آج یہاں کل چٹنی ہو رہے ہیں ہمارے ویلیج سٹائل کے ایڈیشنل کل چٹنی تو ہم یہ دو پہر کو کھاتے ہیں جب جیب سے پانی نکل دے تو بن کرتا ہے تو ایسے چٹنی بنا کر کھاتے ہیں تو میری ایک بابی ہے تو اس نے چٹنی بنا رہی ہے بیمبو کے اندر گوٹ گوٹ کر بنا رہی ہے تو بیوارس سے یہ بہت مزکار ہوتے ہیں جو ٹک کھانے کا مان کرتا ہے اسی کے لئے جو جو میری ویڈیو دیش رہے ہیں سب لوگوں کو شاید موہ میں پانی آ رہا ہے یہ چٹنی دیکھ کر تو دیوارس آج میں آپ لوگوں کو اریک ایسی بھی دیکھاؤں گی جو چکن سے بنا ہوا چلی چکن مطر چلی چکن میں آج آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی یہاں میں نے ایک کچی چکن لیا ہے ہندھو کے رکھ دیا اور اب اس کا جو ہڈی یا اچھی والا پارٹ ہے وہ میں نے فرائی کر کے رکھ دیا دیکھیں یہ فرائی کیا ہوا ہے میں نے فرائی کر لیا تیل پہ اور جو بچا ہوا تیل تھا ہے اس پر میں جو فرائی کیا ہوا چکن ہے اس کو فیر سے ڈالوں گی اور میں اس کے بھونوں گی دیکھیں یہ ہے چکن اور میں نے فیر سے ڈال دیا جو الگ پارٹ تھا ہڈی والا پارٹ وہ فرائی کر رہی ہوا اور اچھی والا جو پارٹ ہے وہ میں نے دیکھیں یہاں ڈالا تیل پر پھر سے اور اب اس پر پیاز اور جو مسالہ ہے وہ ہی ڈالوں گی پیاز میں نے کٹ کر رکھ دیا ٹماٹر میں نے کٹ کر رکھ دیا اور آلو اور ہری میرچ جو ہے وہ کسی اور رسیپی کے لئے پیاز میں نے پیاز کٹا ہوا پیاز ڈال دیا ایڈرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا لال میچ دو چمچ میں نے ڈالا حلدی پاودار ایک چمچ چاہ چمچ میں نے ڈال دیا دھانیا پاودار دو چاہ چمچ میں نے ڈال دیا اور یہاں جو بیل پیپر ہے اس کو میں نے کٹ کر رکھ دیا اور دیکھیں میری چکن ہوں رہے ہیں اور گرین مٹر بھی میں نے دھو کر رکھ دیا دیکھیں گرین مٹر نے دھو کر رکھ دیا یہاں دیکھیں گرین مٹر دیکھیں گرین مٹر دیکھیں گرین مٹر اور جو کٹا ہوا شملہ میرچ ہے وہ ہی ڈالوں گی دیکھیں گرین مٹر دیکھیں گرین مٹر اس کو میں چمچ چلا رہی ہوں چمرے چکن کا اچھا والا پارٹ ہے وہ ہی میں بنا رہی ہوں تھوڑا پانی اور اس کے بعد میں تھوڑا پانی ڈالا اب ٹماٹر ڈال دیا اور دیکھیں تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں ٹماٹر اور پانی بھی سکھ رہے ہیں دیکھیں ایچی طرح سے ہو رہے ہیں میری چیکن چلی مٹر چلی چیکن کسی اور ریسیپی دیکھ کر میں نہیں بنا رہی میں اپنے ہاں بنا رہی وہ میری سٹائل پہ تو دیکھیں بہت سندر اور یمی یمی ہوا ہے میں نے چک کر دیکھ لیا یہ بہت تیستی بھی ہوئی ہے یمی ہوئی ہے دیکھیں میری چلی چیکن ہاں کے تیار ہو گئی ہے ایڈی ہو گئی ہے کھانے کے لیے تو بیوار سے یہ چلی چیکن آپ پوری کے ساتھ کھا سکتے ہیں پرٹھائی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وہ بہت مزدار ہیں میں نے زیادہ نکھی سکھایا پانی تو بیوارس میں ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگے اگر اچھا لگے تو ویڈیو بھی اچھا لگے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پلیس 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 جو جو دیکھ رہے ہیں اسے بھل رہے ہوں میں پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ